نیکس ہمارا جو پیٹرن ہے وہ ہے ہیڈنگ شولڈر ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ ابھی تک ہم نے ڈبل باطم اور ڈبل ٹاپ پڑھ لی امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی مزید کلیریٹی کے ساتھ آپ سمجھیں گے جب آپ چارٹ پہ جائیں گے تو آپ کو مزید اس طرح کی شیفز نظر آئیں گی لیکن ہنڈر پرسنٹ کریکٹ نہیں ہو سکتا کہ بلکل ہی و بنیں بلکل ہی ایم بنیں تھوڑا بہت کچھ پوائنٹ کا فرق ہو سکتا ہے تو آپ اسے اگنور کیجئے گا نیکس ہمارا پیٹرن ہے وہ ہے ہیڈ اینڈ شولڈر تو یہاں پہ آپ اگر گوھر کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک شولڈر بنا ہوئے مارکٹ کا یعنی یہ ایک لیفٹ شولڈر ہے اس کے بعد ایک ہیڈ بن ہے اور اس کے بعد ایک رائٹ شولڈر بن ہے یعنی آپ اس کو باڈی سے تشبیح دے سکتے ہیں کہ ایک پرس جو ہے وہ لیفٹ شولڈر ہے then head ہے and then جو ہے وہ رائٹ شولڈر ہے اگر آپ چارٹ پہ بھی گوھر کریں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا مارکٹ پہلے جو ہے وہ اپٹرن میں ہوتی ہے then مارکٹ وہاں پہ ایک شولڈر کی فارمیشن بنتی ہے یعنی ایک شولڈر سے اس کو تشبیح دیگی ہے ایک شولڈر کی فارمیشن ہوتی ہے then وہاں پہ ایک نیک لائن ہوتی ہے جس کو آپ سپورٹ لائن بھی کہہ سکتے ہیں بیس لائن بھی کہہ سکتے ہیں وہاں سے مارکٹ اگین پش اپ کرتی ہے بائر جو ہے وہ مارکٹ کو پش کرتے ہیں اور مارکٹ جو ہے وہ شولڈر سے ہائر جاتی ہے یعنی کچھ پوائنٹ اور اوپر جاتی ہے اور وہ ایک ہیڈ کی فارمیشن کر دیتی ہے یعنی پہلے ایک شولڈر بنے گا and then جو ہے وہ ہیڈ کی فارمیشن ہوگی and then again مارکٹ کیا ہے اس نیک لائن کے ساتھ دوبارہ ٹیچ کرنے کے بعد دوبارہ ایک شولڈر کی فارمیشن کر دیتی ہے تو جب یہ لیپ شولڈر then head اور رائٹ شولڈر کی فارمیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ مارکٹ کا ثرد ری ٹیسٹ ہوگا نیک لائن کو پہلا مارکٹ نے جب لیپ شولڈر بنایا تب نیک لائن کو یعنی سپورٹ لائن کو ٹیسٹ کیا سیکنڈ جب ہیڈ کمپلیٹ کیا then again مارکٹ نے جو ہے سپورٹ لائن کو ٹیسٹ کیا اور ثرد ٹائم مارکٹ نے جب وائٹ شولڈر بنایا تب again ری ٹیسٹ کیا جب ثرد ٹائم مارکٹ یہاں پہ آئی آپ دیکھ سکتے ہیں ثرد ٹائم مارکٹ یہاں پہ آئی ری ٹیسٹ کرنے تو یہ وہ پوائنٹ تھا جب مارکٹ نے بریگ ڈاؤن کر دیا نیک لائن سے یعنی سپورٹ لائن سے نیچے چلے گئی اور چونکہ یہ بیریش ریورسل پیٹرن ہے یعنی پہلے مارکٹ اب ٹرینڈ میری اب بیریش ریورسل ہے یعنی یہ ریورسل پیٹرن اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ اب جو ہے بیریش ٹرینڈ میں داخل ہوگی تو اس کے لئے ضروری ہے کہ مارکٹ اس نیک لائن کو جو ہے وہ بریگ ڈاؤن کرے جب ثرد ٹائم تیسٹ کیا مارکٹ نے مارکٹ نے اس نیک لائن کو بریگ ڈاؤن کر دیا اور جیسے break down کیا اس کے بعد market retest کرتی ہے اس next line کو next candle میں and then market جو ہے وہ trend کو continue کرتی ہے its mean کہ bearish trend کو continue کرتی ہے کیونکہ up trend جو ہے وہ up over ہو چکا ہے یعنی market نے three time neck line کو test کی اور third time میں market جو ہے وہ break down کر دے گے اب اس میں ایک چیز ضروری ہے neck line کبھی ہو سکتا ہے کہ بلکل straight line پہ parallel اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ steep down یا steep up میں بھی ہو سکتی ہے تو یہ market chart formation پہ depend کرتا ہے لیکن اگر آپ 100% exact ڈھونڈے گے تو وہ شاید مشکل ہے کبھی آپ کو neck line جو ہے وہ support line steep down میں بھی مل سکتی ہے اور کبھی steep up میں بھی مل سکتی ہے یہ strong chart pattern ہے اس کی formation میں تھوڑا time زیادہ لگتا ہے اگر آپ 30 minute سے 1 hour time frame میں دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک سے دو دن لگ جائیں 4 hour میں دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے 4 سے 5 دن لگیں اس کی formation میں لیکن جب یہ form ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے chances جو winning 70 to 75% ہے اور اس کو trade کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب market neck line کو break کریں اور retress کریں تو آپ جو آپ کا right shoulder ہوگا اس کے اوپر آپ نے جو ہے اپنا stop loss رکھنے اور اس میں selling trade کرنی ہے risk reward ratio of 1 by 2 rucks رکھنے اب جو ہمارا next topic ہے وہ ہے inverse head and shoulder it means کہ یہ بلکل head and shoulder کا opposite ہے اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ market پہلے جو تھی وہ down trend میں ہے market نے ایک یہاں پہ market کو support ملی market نے یہاں سے buyers نے push کیا اور market نے retest کیا اپنی neck line کو جو کہ اب resistance line ہے head and shoulder میں یہی neck line act as a support base یہاں پہ یہی neck line inverse head and shoulder میں یہی neck line act کر رہی ہے as a resistance یہاں سے sellers activate ہوں گے تو market downtrend میں تھی market کو buyers میں push up کیا market کو اوپر resistance zone سے sellers نے push down کیا market جو ہے دوبارہ نیچے گئی اور اس دفعہ shoulder جو آپ کا left shoulder تھا اس سے نیچے جاتی ہے کچھ point زیادہ point برل نیچے ضرور جائے گی shoulder اگر shoulder سے اوپر رہے گے تو وہ head نہیں ہوگا shoulder سے اس کو نیچے لازمی جانا ہے ضروری ہے inverse یا head and shoulder میں دونوں میں head کو shoulder دونوں shoulder سے جو ہے اس کے points زیادہ ہونے چاہیئے سیلنگ طرف ہو یا buying کی طرف ہو تو یہاں پہ resistance zone سے جب sellers نے push down کیا تو یہ shoulder سے نیچے گیا ہے اور یہاں پہ دوبارہ buyers activate ہوئے وہاں پہ support ہو سکتی ہے وہاں سے buyers activate ہوئے دوبارہ neck line کو دوبارہ test کی یہ second time test ہے market کا neck line کو جب second time test ہوا again sellers اس point سے resistance zone سے active ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان points کے اوپر sellers بیٹھے ہیں sellers wait کرتے ہیں کہ market ان points پہ آئیں تو ہم اپنا selling order جو ہے وہ market میں execute کریں تو اس point پہ market نے again یہاں پہ sellers نے again market کو push down کیا اب market again نیچے گئی ہے لیکن اب وہ head تک نہیں گئی head سے پہلے ہی almost اسی جگہ پہ جہاں پہ right آپ کا left shoulder تھا right shoulder بھی approximately اسی point کے ارگر دوبارہ support لے کے neck line کو third time test کرتے ہیں یعنی تین دفعہ test ہوگا head and shoulder میں بھی inverse میں بھی three time جب the third time جب market test کرنے آئی یہاں پہ تو یہاں پہ market آکے اس کو breakout دے دے گی یعنی resistance zone سے نکل جائے گی once جب یہ resistance zone کو توڑی گی اور اس کے بعد retest کرے گی تو یہ اپنے trend کو continue کر سکتی ہے یعنی یہ bullish reversal trend ہے یعنی یہ buying side کو support کرتا ہے ایسا inverse has been shoulder جب بھی آپ کو چارٹ میں ملے جب اس neck line کا breakout آؤ اس کے بعد آپ اپنی buying trade کر سکتے ہیں اور آپ کا stop loss جو ہے وہ آپ کے right shoulder کے نیچے ہوگا اور risk reward ratio جو ہے وہ one by two کے ساتھ آپ اس کو trade کر سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا اور clarity کے ساتھ آپ کو example دے دوں کہ یہاں پہ market نیچے آئی یہاں سے market کو support ملے then market again اپنی resistance zone کی طرف کھیں وہاں سے sellers نے پھر push down کیا market shoulder سے بھی نیچے آئی اور ایک head کی formation کر کے second time detest کرنے ہیں یہاں سے پھر sellers نے اس resistance zone پہ اس کا مطلب sellers بہت ڈگڑے ہیں یہاں پہ بہت power ہے sellers کے پاس یہاں پہ آپ کے ساتھ ہی market گھر جاتی ہے second time بھی یہی ہوا market یہاں سے گھر گئے لیکن آپ پھر دیکھیں market head تک نہیں پہنچی یہاں پہ market نا same left shoulder کی طرح ایک اور shoulder یہاں پہ بنا دی یعنی یہاں پہ buyers بھی strong ہے جو market کو بار بار push up کریں تو یہاں سے market کو buyers میں پھر push up کیا جیسی market میں دوبارہ سے liquidity eye market کو buyers میں دوبارہ push up کیا یہ third time retest ہوا یہاں پہ یہاں پہ جیسی third time retest ہوا تو market نے eventually اس کو breakout کر دیا اس resistance zone کو breakout کر دی یعنی یہاں سے market ازاد ہو گئے جیسے ہی market یہاں سے نکلی اس کے بعد آپ اس کو buying side پہ trade کر سکتے ہیں آپ اپنے buy کے order ڈال سکتے ہیں اور ایک اور ٹیکنیک بتا دوں کہ آپ اس کا take profit کتنا رکھیں تو جتنے points یہاں پہ head اور neck کے درمیان ہوگے وہ 50 ہیں وہ 25 ہیں وہ 100 ہیں ہاں time frame کے اصاف سے different ہو سکتا ہے 5 minute کے time frame میں شاید 15 points اسی جاناں 4 hour کے time frame میں ہو سکتا ہے 18-90 points ہو pair پہ بھی depend کرتا ہے اپ اون سا trade کریں یعنی جتنے بھی points یہ head سے neckline کے درمیان ہوگے اتنے points آپ approximately take profit رکھ سکتے ہیں اور وہ approximately 1 by 2 1 ratio 1.5 1 ratio 2 کے درمیان درمیان ہوگا risk to water ratio اچھا ہے accuracy 72-75 لیکن یہ لازمی ہے کہ آپ نے trade تب ہی کرنا ہے جب neckline break اس پہ پہلے کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ formation بنے ہی نا اور market یہاں سے آکے اس کی formation complete نہ کرے وہاپس نیسے کریں یہ bullish تب ہی ہوگا جب یہ neckline کو break کرے گا اور market 10 out of 8 time retest ضرور کرتے جب بھی breakout کرے گی کسی بھی chart pattern میں سے نکلے گی کسی قسم کے بھی chart pattern ہوگا وہ breakout کے بعد retest ضرور کرے گی کیونکہ یہی neckline جو پہلے اس کی resistance level تھا یہی neckline آپ act as a support کرے گی آپ یہی neckline اس کو support دے گی یعنی یہی پہ اس کی base بن جائے گی اور یہ یہاں سے push up لے گی تو آپ نے جب بھی trade کرنا ہے breakout کے بعد کرنا ہے اگر آپ breakout سے پہلے trade کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے mind میں chart pattern ہو وہ بنے گی تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی next ویڈیو کو انتظار کیجئے گا ہم مزید chart pattern کی طرف جائیں گے اور اگر آپ candlestick اور chart pattern support resistance یہ basic study ہے یہ سیکھ لیں تو امید ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اپنے experience کے ساتھ کہ آپ chart کے اوپر بیٹھ کے at least market کو analyze کر سکتے ہیں اور trade کو execute کرنا سیکھ سکتے ہیں next ویڈیوز کے اندر میں آپ کو مزید information دوں گا market structure کے حوالے سے market behavior کے حوالے سے market philosophy کے حوالے سے تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس لازمی اس چینل کو subscribe بھی کریں ویڈیو پسند ہے like کریں post اکے تو comment کریں اور اس ویڈیو کی description میں جا کے ہمارے social media channels کو بھی like کریں اور اگر آپ نئے ہیں اس market میں اور اپنا brokerage account open کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنا ویڈیو کے description کے اندر links provide کی ہیں اب وہاں سے جا کے اپنا broker account بھی open کر سکتے ہیں next time تک کے لئے good bye